موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میٹرکس مگ یہ خصوصی انٹریوز کا سلسلہ ہے اور اس میں آج ہمارے ساتھ وفاقی وزیر بھائی سائنس ان ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب ہیں سے پہلے انفرمیشن کا پورٹ فولیو بھی ان کے پاس تھا لیکن سترہ نومبر کو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کافی گہمہ گہمی بھی تھی بہت شور شرابہ بھی تھا لیکن اس میں جو پی ٹی وی پہ جو تصویریں آ رہے تھے اس میں شبلی صاحب بہت وگڈ اپ لگ رہے تھے چارج لگ رہے تھے تو شکریہ شبلی صاحب آپ ذرا بتائیے کہ اتنا غصہ آپ کو کیوں آیا ہوا تھا نہیں وہ بنیائی طور پہ جو مقصد تھا اپوزیشن کا وہ تھا ٹائم کو لوس کرنا وقت کا زیاں کرنا کہ کوئی ایسا جھگڑا ہو جائے کوئی ایسا محول بن جائے جسے کہ یہ بلنا پاس ہو سکیں تو اپوزیشن کے ممبر تھے جو کہ آکے کاؤنٹنگ کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے بندے ہمیں کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ تو اس کے لیے ایک اسیمبلی کا سٹاف ہوتا ہے جو کہ لیکن یہ چیزیں پارلیمنٹ میں چلتی رہتی ہیں اتنی کوئی وہ نہیں تھی بس ہو گیا اس میں اپوزیشن نے یہ کہا کہ یہ بڑا تاریخ دن ہے سیاہ دن ہے پاکستان کی جمہوریت کا تو کس حد تک آپ انڈورز کریں گے یا کس حد تک انجسٹیفائی رہی ہے دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک روشن دن تھا اس لیے کہ باقی جو بلز تھے وہ بھی اہم تھے لیکن جو بنیادی طور پر جو الیکٹورل ریفارمز کا بل تھا وہ تاریخی تھا اس لیے کہ یہ ایک جسے ہم کہہ رہے ہیں پاریڈام شفٹ ایک ازمایا ہوا طریقہ جس نے کہ ہمیں ہمیشہ ہر حکومت کو کوئی ایکسیپشنل نہیں ہے کسی نے بھی الیکشنز کو آنیس فری فیر ٹرانسپینٹ نہیں مانا تو اس کے لیے ہماری حکومت نے ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمیشہ یہ ہوتا رہتا ہے جس سے کہ ساری حکومتیں ایک عدم استحقام کا شکار رہتی ہیں ملک میں ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوتی ہے معیشہ تفیک کرتی ہے گورننس تفیک کرتی ہے تو ایک ایسا کوشش کی جائے جسے کہ ان چیزوں کا ازالہ ہو سکے تو اس پہ بڑی میند ہوئی پچھلے دو سال سے ہم لگے ہوئے ہیں اور الیکٹرول ریفارمز پہ بھی اور پھر یہ جو ٹیکنالوجی کو پرائم میسٹر صاحب کا جو ویشن تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے راستہ لینا چاہیے کیونکہ مینول طریقے سے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کے کیا نتائج ہوئے ہیں تو یہ ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب الیکشنز ختم ہوتے ہیں جس طرح نون کا الیکشن ہوا پیپلز پارٹی کا ہوا ہمارا ہوا تو ہمیشہ اسی سے ہکومت اسی میں ہی انگیج رہتی ہے اور وقت کا بھی ضائع ہوتا ہے اور جو مسائل میں نے بتایا آپ کو کہ وہ جو پیدا ہوتے ہیں اب ٹیکنالوجی میں جو کوشش کی گئی بارہا بارہا پرائم میسٹر لیول سے لے کر اور میرے لیول تک ہم نے سب نے انگیج کرنے کی کوشش کی کہ آپ آئیے اور اس پہ ہمیں وہ کریں اپنی انپورٹ دیں تو جو ٹیکنالوجی کی بات آتی تھی تو یہ بالکل ان کو جو ہے تو بڑی ایک وہ ہوتی تھی ایک ان کو کلیر نہیں تھے غیر ضروری مطلب ہے کہ یہ نہیں جب آپ جب کسی آرگومنٹ کے بغیر آپ کسی چیز کو اپوز کرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے بغیر ٹیسٹ کی ہوئے بغیر اس کے لیے کم از کم ویسی دکھاوے کے لیے حجت تمام کرنے کے لیے تو کم از کم وہ اس کو ٹرائے کرتے ہیں لیکن آپ کی جو اتنی گفتگو ہوئی آپ نے پہلے بھی یہ کہا ہے ان کا بنیادی آرگومنٹ کیا تھا اس کی مخالفت میں ان کی دیکھیں جب ان سے ایک تو ہے ٹیکنالوجی جو کہ اس پورے پروسس کو بڑا ٹرانسپیرنٹ اور بڑا لیجٹیمیٹ بناتی ہے ان کے آرگومنٹس یہ اپنی گول پوسٹ شف کرتے ہیں کبھی کہتے تھے کہ جو پری پول رگنگ ہوتی ہے اس کا کیا علاج ہوگا اب ظاہر ہے وہ مشین تو اس کا علاج نہیں کر سکتی ہے یہ تو جی اس میں پھر کرتے کرتے یہ آگئے کہ جی یہ تو فلانے فلانے ملکوں میں جرمنی میں جو ہے تو یہ فیل ہوا ہے بھئی جرمنی کے الیکشنز پہ کبھی سوالات ہی نہیں اٹھے ہیں ایک چھوٹا ملک ہے جس نے کہ اگر نہیں بھی کیا ہے تو اس کی وجہات یہی ہیں کہ وہ فیزیبل نہیں تھا لوگوں کا وہاں پہ جو ایتکس لیول ہے جو ان کا طریقہ کار ہے جو مچورٹی ہے جو ایجوکیشن ہے ان کا کبھی ہم نے نہیں سنا کبھی سنا ہے جرمنی میں تو سسٹم یہی چلتے گھنٹے میں سارے ریزلٹ آجاتے ہیں ریزلٹ آجاتے ہیں لیکن ہمارے وہ مسئلے نہیں ہیں تو ایسی صورتحال میں ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کم از کم اس کو استعمال کرنے کی اپنی ڈیمانسٹیشنز ہم نے دی ہر جماعت کو دی ہم پارلیمنٹ گئے کے پی گئے اور پنجاب گئے یونیورسٹیز گئے چیمبر آف کومرز گئے پارلیمنٹ میں گئے ہر جگہ پہ گئے اور حکومت آپوزیشن کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں لیکن انہوں نے مخالفت برائے مخالفت کی اور اس کے بارے میں مفروضات کی بنیاد پہ انہوں نے ایک ایسا آرگومنٹ دے رہے ہیں ابھی بھی اگر آپ ان کے رییکشن سنیں جتنے پیپلز پارٹی ہیں نون ہے فضل اور امان ہیں ان کی آپ باتیں سنیں تو اس میں کوئی ٹھوس آرگومنٹ ہے نہیں یہ وہ ہے بالکل مخالفت برائے مخالفت بہین لوجک ہے لیکن ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ یہ لاؤ تو بن گیا ہے ابھی بھی چاہیے ان کو کہ وہ آکے بیٹھیں اس پہ کہ کس طرح سے انتخابات کو ہم ٹیکنالوجی کی ذریعے کرنا ہے تو جو جو ان کی تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کریں اور مشین یہ تو نہیں ہے کہ جو مشین منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی کی سرپرستی میں بنی ہے یہی مشین استعمال ہوگی یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جب وہ پرپوزل فلوٹ کرے گا جس میں پرائیویٹ سیکٹر سے ہر جگہ سے لوگ اس میں بیٹھ کریں گے دیکھیں گے وہ مشین تو نہیں چوز کرنی ہے ہم نے تو ایک کونسپٹ دیا ہے ہم نے ایک آئیڈیا دیا ہے کہ جی یہ ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ جی اس مشین میں ہم نے کوئی ایک ایسی کوئی ایسی چیز چھوڑ دی ہے جو کہ ووٹ ان کو پڑے گا اور وہ آئے گا ہمیں بھائی اس میں آپ جب بٹن دبائیں گے اس میں وہ ووٹ بیلٹ پیپر پرنٹڈ آئے گا تو مینول بھی ہے پروف اور وہ بھی ہے نہ پتا چلے گا جو ووٹ کی سینکٹریٹی ہے کس نے کس کو ووٹ ڈالا اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ تو بنیادی وہ ہے ریکوارمنٹ ہے ہماری کونسٹیوشن کی بھی اور الیکشن کمیشن اور الیکٹرورل ریفارمز کی کہ جو سیکرسی آف دا آف دا ووٹر ویل بی مینٹینڈ ایٹ اینی کاسٹ یہ تو ای وی ایم کی بات ہو گئی لیکن بحیثیتیں مجموعی جو لیجسلیشن کے لیے اتنے سارے بل تھے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا سمجھتے ہیں کہ was it the right طریقہ کار دیکھیں میں آپ کو امتیاز بتاؤں کہ ظاہر ہے کہ ایک نارمل حالات میں تو اس طرح نہیں ہوگا لیکن ہوتا کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس کی ایک جو شورٹ کمنگ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت ہی تھن مجورٹی ملے تو ہم نے تو کوالیشن بنا کے گارمنٹ بنائی ہے ٹھیک ہے اب ایسی صورتحال میں اس کے باوجود ہماری جو نمبرز ہیں وہ ہمارے اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں کہ ہم یہ افورڈ کر سکیں کہ ہر بل ہر لیجسلیشن جو ہم لائیں گے وہ پاس ہو سکے اب ان میں آپ جتنے بھی بلز ہیں وہ دیکھ لیں اس میں کسی کی کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے یہ بنیادی طور پر امور مملکت کو چلانے کے لیے جو ہمارا ایجنڈا ہے جس میں کہ ہم نے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے تو اگر اس میں کوئی جس طرح میں کہہ رہا تھا ای وی ایم کی مخالفت برائے مخالفت وہ کبھی جو ہے ووک اوٹ کرتے کبھی جو ہے تو اس میں سٹیننگ کمیٹیز میں انہوں نے ایشوز کریئٹ کیے تو اس کو تو پھر یہی طرح نہ تھا اور یہ ایک کانسٹیوشن میں نہ ہوتا کہ جوائنڈ سیشن کے ثروہ آپ کر سکتے ہیں پھر تو آپ کا سوال بنتا تھا کہ آپ نے غیر قانونی کام کی ہے اور پھر بالکل ہم مانتے ہیں کہ یہ بالکل غیر قانونی کام تھا بھئی یہ ہے چاہے آرڈننس ہو یہ ایک آئین میں اس کی پرویشن ہے جو جوائنڈ سیشن ہے اس کا دیکھیں جو فریمرز تھے ان کو پتا تھا کہ جب ایسی سیچویشن آ جائے جس میں کہ اپوزیشن ڈیکٹیٹ کرے ہر اس میں وہ لیجسلیشن کو ناممکن بنائے تو اس میں جوائنڈ سیشن میں آپ یہ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ جوائنڈ سیشن کا تعلق ہے یہ بالکل ایک کانسٹیوشنل ایک ٹول ہے جس کو کہ حکومت نے استعمال کیا یہ بتائیے حکومت کی میسیجنگ اس وقت صحت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے کرپشن کے حوالے سے وزیراعظم بھی ہر وقت کرپشن 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 کرتے رہتے ہیں وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوگی جبکہ موجودہ حالات میں مہنگائی انفلیشن مطلب بہت زیادہ ہو گیا ہم اس کے جو مرضی عوامل گناتے رہیں کہ جیو بین الاقوامی اس میں فیکٹرز بہت زیادہ ہیں سو عام آدمی جو مصبت کام ہو رہا ہے اس حکومت میں اس کو کیسے وہ اپریشیٹ کرے گا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی ساری جو بھی آپ کی اچیومنٹس ہیں ان پہ ایک قسم کا ایک ڈیمپنر ہوتی ہے بیکوز ہر شخص نے اس کی بنیادی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں آپ یہ بھی سوچیں کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے چاہے کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو وہ کبھی نہیں چاہتی ہے کہ وہ عوام کو ایسی سیچویشن میں ڈالے جسے کہ وہ خود اس سے ایفیکٹ ہو تو اب جہاں تک کہ مہنگائی کا تعلق ہے ٹھیک ہے کہ لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہے لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ بتائیں لوگوں کو کہ جی دیکھیں یہ مہنگائی جو ہو رہی ہے اس کی مختلف عوامل ہیں ایک تو جو انٹرنیشنل پینڈیمک میں دیکھیں ہم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہم نے ایک یہ چیز دیکھی ہے کہ ہم بڑے ناشکرے لوگ ہیں ہم نے دیکھیں کوئیڈ میں دنیا کی تحس نحس کر دیا ہے کوئیڈ میں اس نے پوری سپلائی چینز کو ڈسرپٹ کیا اب دیکھیں فریڈ جو تھے جو کہ پہلے دس ڈالر تھے اب وہ اسی ڈالر ہو گیا ہے یہ سامان مانگوانا تو یہ شو کرتا ہے کہ پوری دنیا میں جو سپلائی چینز ہیں جو سپلائی ڈیمانڈ کا جو گیپ پیدا ہو گیا تھا کوئیڈ کے دوران جس میں کے لاکڈاؤنز تھے اس کی وجہ سے کافی ایک ڈسرپشن ہوئی ہے یہ چیز ہوئی ہے پھر ہمارا دوسرا کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں میں آپ دیکھیں آپ دیکھیں جب کرسماس آتی ہے بھی آ رہی ہے آپ دیکھیں گے یورپ میں جائیں جہاں پہ جائیں وہاں پہ لوگ منافقت یہاں زیادہ ہے بلکل زیادہ ہے دیکھیں یہ تو فیکٹ ہے نا میں بھی پاکستانی ہوں آپ بھی پاکستانی ہوں ہمارا تو جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں مافیاز کہتے ہیں جو کہ اس میں بیچ میں جو آرتی ہوتے ہیں یہ بھی پرائیسز کو منپولیٹ کرتے ہیں آپ اسلام آباد میں آپ جائیں ایک دکان پہ ایک پرائیس ہوگی وہی چیز دوسری دکان میں اس کو دوسری پرائیس ہوگی یہ یس اس میں ہمارا ہم میں مانتا ہوں کہ ہماری ایڈمیسٹیشن ہماری ایڈمیسٹیشن جا کے کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جب خان صاحب موریلیٹی کی بات کرتے ہیں نا موریلیٹی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ آپ اچھے برے کی موریلیٹی کیا سکھاتی ہے اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے ہمارا مذہب کیا بتاتا ہے اچھے برے کی درمیان فرق بتاتا ہے تو جب لوگ بجائے اس کے کہ ایک نیشنل کاؤز ہے جس وقت کے بجائے اس کے کہ آپ پہلے دس روپے بناتے تھے پروفیٹ تو آپ کہیں کہ جی اس وقت حالات سخت ہیں تو ہم پروفیٹ دس کے بجائے ہم چھے کریں گے آپ تو دیکھیں اس کی موریل سائٹ کی بات کر رہے ہیں لیکن حکومتیں موریلیٹی پہ تو چلتی ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن موریلیٹی جب سوسائٹی میں نہیں ہوگی نا تو اس میں آپ تو یہ ہے کہ آپ ٹوٹلی ڈنڈا ایک ڈموکرائٹک حکومت ہے وہ ڈنڈے کا استعمال نہیں کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی فرق ہے اگر یہاں پہ اس وقت اگر کوئی ڈکٹیٹر شیپ ہوتی پھر ہم کہہ سکتے کہ جی بلکل یہ بھی کریں لٹکائیں لوگوں کو بارکوڑیں ماریں اس قسم کی چیزیں کریں اب دیکھیں نا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے امتیاز ہم ایک ہی جنریشن کے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک میں کس طرح سے موریلیٹی نیچے گئی ہے ایتکس کس طرح نیچے گئے ہیں سوسائٹیز کو موریلیٹی لے کے چلتی ہے یہ جو جرمنی کی ہم بات کرتے ہیں جیپین کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ تو کبھی بات نہیں ہوتی ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی یا اس میں ووٹ میں فراڈ ہو گیا وہاں پہ ایک سیول آئی سوسائٹی ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے ہم نے بہت بڑا لمبا سفر تیہ کرنا ہے اس پہ جانے پہ یا تو ہم یہ ہے کہ ہم مذہب کو پکڑ لیں تو مذہب کو پکڑ لیں جو مذہب کی تعلیمات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے جو ان کی سنت رسول تھی اس پہ ہم عمل کریں بجائے اس کے کہ جی ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ صرف زمانی جمعہ خرچ کریں ہمیں عملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پہ جانا پڑے گا ہم نے اپنے آپ کو اگر ڈیموکرسی کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو ڈیموکرسی کے جو علوازمات ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے بھئی ڈکٹیٹر پھر ہمارا ملک پرابلم کیا رہا ہے انتیاز آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ڈیموکرائٹ بننے کی کوشش کرتا ہے اور جو ڈیموکرسی ہے ڈیموکرسی میں اس میں جو ہے تو ایک تیننسیز جو ہے دوسری قسم کی ہوتی ہیں ہم ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جی ہم نے یہ صراط مستقیم پہ چلنا ہے ہم نے ملک کی عوام کی جس طرح پرائمیسر کہتے ہیں ایتھکس کو ہم نے ایک خاص لیول پہ لانا ہے پھر یہ مسائل کا جو اسی فیصد ختم ہو جائیں گے کیونکہ ہر چیز موریلٹی پہ چلتی ہے جی بلا شبہ دوستو آپ نے شبلی فراد صاحب کی بات نے سنی اخلاقات کی بات بھی ہے موجودہ حکومت جن مسائل کا سامنا ہے ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ای وی ایم کے حوالے سے اور اقتازہ ترین جو لیجسلیشن تھی اس کا بھی انہوں نے احاطہ کیا کہ کیا کیا مشکلات درپیش تھی بہت سارے مسائل ہیں پی ٹی آئی کا بیانیاں خاص طور پہ مہنگائی کی روشنی میں وہ بھی انہوں نے وضاحت کی فیصلہ اور اس کا تجزیہ ابھی آپ نے کرنا ہے کہ کس حد تک اس بات پہ یقین کرنا چاہیے کس حد تک حقیقت ہے اس بیانی میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے ہیں اوور ڈوز ایک لگتی ہے کہ آپ اخلاقیات پہ بات کرتے ہیں لیکن اخلاقیات کے بغیر کوئی معاشرہ جو ہے نہ تو صدر سکتا ہے نہ پنپ سکتا ہے